اوزباللہ من الشیطان نیر جیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ویور آج آپ جس میڈیسن پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ جی ایس کے کمپنی کی ایک زبردست میڈیسن ہے اور سیرپ کا نام ہے ویل ایس ایف سیرپ ویل ایس ایف سیرپ ایک اچھی اور بہترین میاری کمپنی اور جو کہ پاکستان کی ملٹی نیشن کمپنی ہے اور ایک بہترین کمپنی میں سے کمپنی کا اچھا سیرپ ہے ویل ایس ایف کے بہر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل آپ کو آج بتائیں گے کون سی کیا چیز ہے اور اس کے اندر کون سا فرمول استعمال کیا گیا اور کہ اس چیز کے لئے استعمال کیا بینیفیٹ ہے اور کیا اس کے سیٹفیکٹ ہے لاسٹ پیس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے سب سے پہلے میرے نئے سیمن سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائیب کار دیجئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ویل ایس ایف کیا چیز ہے ویل ایس ایف ایک سیفر اڈین اچھا سی رب ہے جو کہ فرس ڈیشن میں آتا ہے یہ تھا اس کا مختصر ستھر با کے چل کے بتاتے ہو کون سی چیز میں استعمال کر جاتے ہو کن کی بیماریوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کس چیز کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اور کیا اس کا طریقہ کار ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اگر آپ کو گلے کا مسئلہ ہے چیز ٹنیفیکشن چھاتھی کا مسئلہ ہے بخار ہے نمونی ہے ٹائفیڈ ہے اس کے سکین انفیکشن پھیلے ہو گا ہے جلدی کی الارجی پھیلی ہوئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے اس کے علاوے آپ کو بشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن پھیلے ہوگا ہے وہ آپ کے بشاب کی نالی میں کوئی ایسا انفیکشن ہے یعنی جنہیں پروسٹیٹ وغیرہ گردے کے نوائل میں پتری یعنی کو پروسٹیٹ وغیرہ کوئی ہے اس کے لئے آپ انفیکشن پہلے پین ہو رہا ہے تو آپ اس کو انٹیبیٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو خانسی وغیرہ ان کے چیس میں انفیکشن پہلے ہوئے چھاتی میں بلگم پہلے ہوئے اس کے علاوہ اگر آپ کے دارد میں دارد کے اندر ہے اور دانٹوں میں انفیکشن ان کے پیپ کا مسئلہ ہے انفیکشن پہلے ہوئے تو آپ کو سودش وغیرہ کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بینیفیٹر یہ ہے کہ اس کے ایک اچھا اور بہترین سیرب اور میاری کمپنی جو پاکستان کے مشہور مورف ملٹی نیشن کمپنی ہے اب اس کے میں آپ کو سیٹ فیکٹ بتاتا چلو اس کے استعمال سے آپ کو وومٹنگ مطلی کیے الرجی پھیلنا شروع ہو جائے اور آپ کو جلد میں جو ریڈنس وغیرہ سودش ہو جائے تو آپ اس پر کے لئے استعمال نہ کریں اس کے زیادہ تر استعمال کرنے سے آپ کو گردک انفیکشن بھی پھیل سکتا ہے گردے خراب ہو سکتے ہیں اس کے استعمال سے ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو اپنے ذاتی مولے سے مشرق کر لیں ویسے بھی آپ کو کوئی میڈسن نہ ہو تو اپنے ذاتی مولے سے مشرق کر کے استعمال کیا کریں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مزید اس کی انفیکشن پھیل رہا ہے یعنی کہ تو آپ کو کوئی اس کے استعمال سے اگر آپ کو کوئی سوزش ہو گیا رہا ہے یعنی کہ چکرہ رہ شروع ہو جائے پھر بھی اس کو استعمال نہ کریں باقی اس کے آپ کو روٹیل بتاتا چلو یہ چار سو پہتیس روپے کا کسی رب ہے اور اچھی اور بہترین کبھنے پاکستان کھار میڈیکل اور ہر فار میسید آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں اس کے متعلق سواز کوئسٹرن ہو تو آپ مجھے میسید کر سکتے ہیں باقی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ